اسلام علیکم سیون کلاس کیسے ہیں بٹا آپ لوگ کل ہم نے درس و سانی کی ریڈنگ کی تھی اور میں نے آپ کو الفاظ مانی دیئے تھے آج ہم اس کی اکسر سائز پر فوکس کریں گے اور اس سے پہلے ہم اس کا الفاظ مانی کو دیکھ لیتے ہیں الفاظ مانی بیٹا یاد ہوں گے آپ کو اکسر سائز یاد کے دمیں بہت آسانی رہے گی تو آئیے الفاظ مانی پر دیکھتے ہیں فلاحن کسان غیتن بلی جمل اونٹ تاوسن مور سورن بیل شاعتن بکری سریعن تیز فیل ہاتھی قویین طاقتور ارنم قرگوش حیسان گھوڑا حمام کبوتر باکرتن گائر ہیمارن گدہ مغزالن ہیرن توائیرن پرندہ غرابن قوہ حدیقت الحیوانات چڑیا گھر مزرعتن کھیت دجاجتن ملگی جا موسن بھینس اسدن شیر قبیحن بدشکر خروفن دنبا ماکیرن مکہ سعلبن لومڑی تو بیٹا آپ اس کے الفاظ بہنی بہت اہم ہیں اس کے ہیں بھی زیادہ کچھ الفاظ بہنی آپ بیاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو چاپٹر کو سمجھنے میں اس کے احساس حیسن میں بلکل بھی مشکل نہیں ہوگی آئیے سوال نمبر ایک ہے بیٹا عربی میں ترجمہ کریں یہ چڑیا گھر ہے حاضحی حدیقت الحیوانات شیر طاقتور جانور ہے اور اس میں خروش ہے خروش کمزور جانور ہے اور اس میں ہاتھی ہے ہاتھی بڑا جانور ہے اور اس میں ہرن ہے ہرن تیج جانور ہے اس میں لمبے لمبے درخت ہیں خوبصورت پول ہیں والازہار جمیر مندرجز الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں قویر قویر کا مطلب ہوتا ہے طاقتور الاسدو حیوان قویشن شیر طاقتور جانور ہے قبیر قبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا الفیلو حیوان قبیر حاتھی بڑا جانور ہے صغیر چھوٹا الانمو حیوان سغیر اور وہ چھوٹا جانور ہے متوسید درمیانہ الخروف و حیوان متوسید دنبا جو ہے یہ درمیانہ جانور ہے جمیل خوبصورت الطعوس حیوان جمیل مور خوبصورت جانور ہے قبیر بڑا یا بدشکل الغرابو طائر قبیر قویر بڑشکل پرندہ ہے سریع تیز الغزال حیوان سری ہیرن تیز جانور ہے ماکیر مکار سریع تیز جانور ہے طعائر پرندہ الغرابو طعائر قوائے پرندہ ہے تو دبیر بیٹا مارا درس و سانی کی ایکسرسائز آپ گونے سے اچھے سے یاد کر لینا ہے